یوسف علیہ السلام کا قصہ سب سے خوبصورت اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ سب سے خوبصورت کہانی ہے جو ہم آپ کو سنانے لگیں اور یہ پورے قرآن میں ایک ہی صورت ہے مکمل صورت ہے مسلسل صورت ہے اور یوسف علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام میں کچھ مطابقتیں ہیں یعنی کچھ آپس میں ملتے جلتا نظام چلتا ہے یوسف علیہ السلام کے قصے میں ماں کا ذکر کوئی باپ کو ہائیلائٹ کیا ہے موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں باپ کا ذکر کوئی نہیں ماں کو ہائیلائٹ کیا ہے ایک نبی کے ذریعے سے ماں کا مقام بتایا ہے اور ایک نبی کے ذریعے سے باپ کا مقام بتایا ہے اور بطور باپ جیسا یعقوب علیہ السلام کو قرآن نے پیش کیا ہے اور کسی کو نہیں پیش کیا کسی اور کو پیش نہیں کیا یوسف علیہ السلام کو پانی میں پھینکا گیا ہے موسیٰ علیہ السلام کو بھی پانی میں پھینکا گیا یوسف علیہ السلام کو پھینکنے والے بھائی تھے اور موسیٰ علیہ السلام کو پھینکنے والی ان کی وارضہ تھے موسیٰ علیہ السلام جا کے مصر کے دربار میں پہنچے ہیں اور یوسف بھی پانی سے نکل کر مصر کے دربار میں پہنچے یوسف علیہ السلام پہ تحمت لگی موسیٰ علیہ السلام سے خطہ ہو گئی تحمت نہیں واقعی ہو گیا قتل ہو گیا موسیٰ علیہ السلام کو مصر سے بھاگنا پڑا یوسف علیہ السلام کو مصر میں قید ہونا پڑا موسیٰ علیہ السلام کنان سے دوبارہ مصر آئے اور یوسف علیہ السلام نے کنان سے اپنے سارے عزیز و اقارب کو دوبارہ مصر میں بلا دیا موسیٰ علیہ السلام کا بچپن ماں کے گرد گھونتا ہے یوسف علیہ السلام کا بچپن باپ کے گرد گھونتا ہے یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے دھکا دیا اور موسیٰ علیہ السلام کو بہن نے ماں تک پہنچایا وہاں بھائیوں نے دھکا دیا باہر نکال یہاں بہن نے ہیلے کے ساتھ واپس ماں کی گود میں پہنچا ہے بہت ساری مناسبات ہیں اچانک جو ذہن میں آئی میں نے سنا دیا اب غور کرو گئے تو اور بہت سی نکل آئیں یوسف علیہ السلام کو خواب آتا ہے وہ خواب اپنے باپ کو بتاتی ہیں انی رئیتو احد عشر قوکبن بشمسا والقمر رئیتو ہم لیسا جیتی بچے کو باپ اپنے ساتھ اس طرح جوڑے معنوس کرے کہ بچہ دل کا حال باپ کو بتائے یا ماں کو بتائے یہاں سے یہ سبق ملتا ہے آج کل کہ بچوں کو خواب آئے گا تو دوست کو بتائیں ابے کو نہیں بتائیں چونکہ ابا موبائل سے فارق نہیں ہے کمپیوٹر سے فارق نہیں ہے اور امہ کو بھی ڈرامے سے فرصت نہیں ہے تو وہ دوست کو بتائے گا آج کے ماں باپ نے اولاد سے دوستی ختم کر دی ایک گھر میں رہ کر دوست ہی نہیں کھانا کھالو کپڑے پہن لو سکول چلے جاؤ ٹیوشن کے لیے چلے جاؤ ٹیوٹر آگیا چلے جاؤ کاری صاحب آگیا چلے جاؤ کتنے گریڈ آئے کتنے اے آئے کتنے بھی ہے کہ بھی ایک تر پتہ نہیں ہے اے بھی کتھو آگیا یوسف علیہ السلام اپنے دوست اپنے بھائی کو نہیں سناتی اپنے اببہ کو سناتی یہ ایک سبق ہے والدین کے لیے کہ اولاد کو اتنا اعتماد دو کہ اپنے دل کی بات تمہیں بتا سکے اپنا ہم دم ہم راز تمہیں بنائیں دوستوں کو نہ بنائیں دوستوں سے غلط مشہورے آئیں گے مواب سے صحیح مشہورے آئیں گے لیکن جب ایک قانونی سی زندگی بن جاتی ہے وہ خاص طور پر آج کا جو نظام تعلیم ہے اس نے ایک بے رہم فضاء پیدا کر دی ایک معصوم ننہ تین برس کا بچہ وہ سکول کا بوجھ لے کے جاتا ہے روتا ہوا آتا ہے روتا ہوا اس کے دل میں ماباکتی محبت جنم ہی نہیں لیتا جنم لی ہوئی محبت مر کے دفن ہو جاتی ہے ختم ہو جاتی ہے اس کے سارے نیوران جل جاتے ہیں جب اس کو پریشر ڈالا جاتا ہے پیچھے سے بجلی کا پریشر زیادہ آگا یہ اڑ جائیں ایسے جب اس پر پریشر پڑتا ہے کبھی ٹوشن کبھی سکول کبھی گریڈ کبھی ایدھر تو اس کے سارے وہ نیوران جوتے ہیں وہ جل جاتے ہیں جب وہ شعور میں آتا ہے تو وہ سمائیتا نہیں ماباکتا ہونے دماغ تو ختم ہو چکا تو یوسف علیہ السلام اپنے والد کو بتا رہا ہے کہ میں نے یہ خواب دے والد خواب کی تعبیر جاننے والے ہیں وہ فرماتے ہیں بھائی کو نہ بتانا بھائیوں کو نہ بتانا کہ کہیں کوئی چکر نہ چلا دیں تیرے خلاف اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک حدیث اگر اللہ تعالی کوئی تمہیں دے تو چھپانے کی کوشش کرو کہ نعمتوں کو دیکھ کر کچھ لوگ محبت کرتے ہیں کچھ لوگ حسد کرتے ہیں اور حسد کی نظر آدمی کو کھا جاتی ہے اور حسد کی ایسی بیماری کہ اس کا علاج ہی کوئی نہیں اللہ نے کہا دشمن کا علاج ہے کیا ادفہ باللتی ہے یہ احسن دشمن کے ساتھ اچھا سلوک کر وہ تیرا دوست ہو جائے اور حسد کا اللہ نے کہا علاج کوئی نہیں تو کیا کر کبہ مجھ سے پناہ مانگو میں شر حسد ادھا حسد کہ حسد کا اللہ نے علاج نہیں بتایا سن رہے ہیں اللہ نے حسد کا علاج نہیں بتایا پناہ مانگو ومن شر حاسد ادھا حسد یا اللہ بتوئی جان بچو تو خیر میرے خیال پورا قصہ سنانی کی وجہ میں اس کا آپ کو نہ اس کی مد اس کا جو اصل حدف ہے جو اللہ بتانا چاہتا ہے وہ بتا دے واقعہ تو آپ کو معلوم ہے وہاں سے باپ کو دھوکہ دے کہ لائے کونے میں ڈال دیا اور اتنی بے دردی سے مارا پٹا اور جب پھینکنے لگے تو ان کا ہاتھ منڈیر پہ پڑ گیا تو ایک بھائی نے یہاں تلوار ماری قبضہ یوں وہ اتنی زور سے لگی ہاتھ چھوٹ گیا اللہ نے جبریل سے فرمایا گرنے سے پہلے گود میں لے دیں تو پانی میں گرنے سے پہلے جبریل کے پروں پر اور اللہ تعالی نے وہاں تین دن وہاں رہے تو وہ کافلہ گزرا وہاں کون دیکھ کے پانی لینے گئے انہوں ڈول نیچے ڈالا یوسف علیہ السلام ڈول میں بیٹھ گئے اور یوسف علیہ السلام اعطی شطر الحسن پوری دنیا کے مردوں کو جو حسن ملا عورتوں کو جو حسن ملا اس کا پورا ایک بٹا دو یوسف اکیلے کو ملا تو کیا چیزوں کی کیا چیزوں کی سات عرب انسان تو آ جائیں اور آگے کتنے آئیں گے ہمارے بار اور ہم سے پہلے کتنے گزر گئے ان سب کے حسن کے دو حصے کیے جائیں تو ایک حصہ پوری دنیا کو تقسیم کی اور آدھا پورا یوسف کو دیا کیا چیزوں گئے اور جنت میں ہر آدمی حسن یوسف والا کیا کماز میں اور اللہ تعالیٰ نے عورتوں میں سب سے حسین عورت امہ ہوا کو بنائے امہ ہوا سب سے حسین عورت تھی ان کا اصلی کتا ہے ایک سو تیس فٹ دی امہ جان ایک سو تیس فٹ کے اببہ جان یہی قد جنت میں اللہ واپس لوٹا لے گا ایک سو تیس فٹ کی ہائٹ تو جو وہ ڈول سے نکھو یا بشرہ ایون کی آگا اس نے یا بشرہ ہادہ غلامہ وہ یہ کیا چیز نہیں کہا ہادہ غلامہ حیرت ہے کہ یہ کیا ہے یہ کیا چہرہ ہے کیا نور ہے کیا حسن ہے کیا جمال ہے اور ابھی امتحان چل رہا ہے این اس وقت بھائی پہنچ گئے ان کو چیک کرنے کے لیے کہ کیا حال میں ارے یہ تو ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے تمہیں کہاں سے مل گیا کہاں ہمیں تو کونز مل ہے کہاں چھٹی کہ ہم بیچنے لے جاؤ وَشَرَوْهُ بِثَامَنِ بَخْسٍ دَرَاِهِمَا مَعْدُودَا وَكَانُ فِيهِ مِنَ الزَّاِدِي تو مصر کے گورنر نے خریدا تو اکرمی مَثْوَاهُ عَسَاءً يَنْفَعْنَا اُوْ نَتَّقِذَهُ وَلَدًا اور موزہ الاسلام کو بھی کہا فیرون کی بیوی نے ایک مناسبت یہ بھی ہے ادھر بھی کہا جا رہا ہے ادھر بھی کہا جا رہا ہے ادھر بھی کہا جا رہا ہے وہاں فیرون نے کہا تیری کھنڈک ہوگا میری تو نہیں لگتا میں انتا لگتا ہے اے ایمینوں مارے گا تو وَلَمَّا بَلَغَ شُدَّهُ آتَيْنَا حُقْمًا مَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِ الْمَحْسَنِينَ جب وہ جوانی میں آئے اور حسن سورج کی طرح چمکا تو عزیز مصر کی بیغم فتنے میں پڑ گئی وَرَاوَدَتُهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ یہ حی تَلَق بَم ہے بَم حی تَلَق حی تَلَق حی تَلَق حی تَلَق حی تَلَق حی تَلَق اتنی دفعہ اس کو پڑھا جا سکتا ہے یہ اس واقعہ کی خوفناک شکل کو بتانے کے لیے یہ لفظ یہ بم مارا حی تَلَق حی تَلَق حی تَلَق حی تَلَق حی تَلَق حی تَلَق کہ اس کو امالہ کر کے حی تَلَق حی تَلَق حی تَلَق اتنی دفعہ اس کو پڑھا جا سکتا ہے اس اس انداز میں یہ بتانے کے لیے کہ یوسف الاسلام پر کتنی بڑی گھاٹی آگئی تھی اور ایک جملے سے سارا باطل چاک ہو گیا مَعَاغَ اللَّهِ اِنَّهُ رَبِّي اَحْسَنَ مَفْوَرِ اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ ہاں ذلیخہ یہ نہیں ہوگا جو تم چاہتی ہو یا نہیں ہوگا کمرے بند تالے لگائے پہرے کھڑے کیے اور دروازے بند یوسف الاسلام نے دیکھا کہ میں کہیں بھی نہیں بھاگ سکتا لیکن یہ دروازہ یہاں تک تو بھاگ سکتا ہوں تو کہا اللہ یہاں تک دوڑنا میرا کام ہے آگے راستہ دینا تیرا کام جو دروازے کے قریب ہے تو ٹھاک تالہ ٹوٹا دروازہ کھل گیا بھاگتے بھاگتے آگے پیچھے آگے پیچھے یہاں تک کہ بڑے دروازے پر آ کر اس کا پیچھے ہاتھ پڑا کرتا پڑ گیا اوپر سے اس کا خامدہ آگیا اس نے اسے وقت پینترہ بدلا اور اس کی چلاکی دیکھو وہ تو نہیں اس کو قتل کرونا چاہتے لیکن جرم یہ بتائے گی جس پر قتل ہوتا ہے تو خود ہی سزا تجویز کر دے کہ بھائی کوڑے شوڑے مارے جائیں یا قید کیا جائے خود ہی سزا تجویز کی کہ کیا جزا ہے اس کی جو تیرے گھر والوں کے ذات برائی کا ارادہ کرے سوائے اس کے کہ اسے قید کیا جائے یا اس کو قوڑے مارے جائیں قتل نہیں کہا کہ وہ تو اپنی خواہش ابھی پوری کرنا چاہتے اس کا نشاہ بھی نہیں اترا کہا میں نے کچھ نہیں کیا اسے نے مجھے بہکایا تو وہاں ایک بچے نے گواہی دی شاہد شاہد من اہلِحا کرتا دیکھ لو انکان قمیسہو قد من قبل فصدق دبو من الكاذبین و انکان قمیسہو قد من دبر فکذبتو من السادقین فلما را قمیسہو قد من دبر قال انہو من قید کنن انہا قید کن عظیم یوسف اعرضاً هذا و السغفری لدم لکے انہا کنت من الخاطئین کیا خوبصورت قرآن نقشہ کھولتا ہے وہ بھی مصر کا حسن ایسے تھاٹھے مارتی ہوئی جوانی اور ادھر نبی ابن نبی ابن نبی ابن نبی ادھر بھی کمال ہے یہ واحد ہستی ہیں یوسف علیہ السلام جن کا باپ نبی جن کا دادا نبی جن کا پردادا نبی جو خود نبی یہ اس لئے میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول من اکرم الناس سب سے عزتدار کون ہے آپ نے کہا یوسف علیہ السلام کہ جو خود بھی نبی ان کے باپ بھی نبی ان کے دادا بھی نبی ان کے پردادا بھی نبی تو اللہ تعالی نے اسی کے حساب سے امتحان لیا جس سطح پر وہ تھے تو ساری رسیاں ٹڑوا کے بھاگے اور عزیز مصر سامنے پہترہ بدلا کہ اس کو کہت کرو اس نے یہ کیا اس نے یہ کیا جب وہ دیکھا کہا تو ہی لگتا غلط ہے یوسف بھائی تو در گزر کر لیکن بدنامی ہو گئی بدنامی ہوئی تو پھر انہوں نے کہا اس کو قید میں ڈال دیں پھر قید میں ڈال دیں اس کے بیچ میں یہ واقعہ ہے کہ لنسوة فی المدینہ امرت العزیز تراوید فتاہا عن نفسی قد شغفہا حبا انہ لنراہا فی ضلال مبین عریض علیقہ عورتوں کے تانے تو ملکہ ہو کر شہزادی ہو کر ایک غلام پہ ایسے لٹو ہو بھی تجھے شرم نہ آئی تو نے اپنی عزت کو نہ دیکھا اپنے مرتبہ ہو کر نہ جائے گا نا میں توڑی خبر لے لینی ہے اس نے ایک دسترخان سجایا اس پہ پھل فروٹ رکھے اور ایک ہاتھ میں پھل دیا ایک ہاتھ میں چاکو دیا اب وہ اپنے چاکو سے پھل کاٹ رہی ہے یوسف باہر آؤ پردہ ہٹا یوسف سامنے آئے تو پھل کاٹنے کے بجائے ہاتھ کٹنے لگے فلم ما رأی نہ ہو تکبر نہ ہو آنکھیں یوں پھٹکو دیکھ رہے ہیں یوسف پہ لگی ہوئی ہیں صرف کی یوں آنکھیں لگی ہوئی ہیں اور یہ چھوڑی جو ہاتھ میں ہے وہ پھل کی بجائے وہ انگلیوں کو کاٹ رہی اور اس سے خون گر رہا ہے اور انہیں خبر نہیں لگ رہی قطعنا ایدیا ہن وقلنا حاشا للہ ماہذا بشرہ انہذا الا ملک کریم یہ انسان نہیں کوئی دیوتا ہے ملک کا ترجمہ فرشتہ نہیں فرشتوں کو تو جانتے نہیں تھے دیوتا یہ کوئی دیوتا ہے ان کو یاد ہی نہیں رہا کہ ہمارے ہاتھ کٹ رہے ہیں احساس ہی نہیں ہوا ہمارے ہاتھ کٹ رہے ہیں یا پھل کٹ رہے ہیں قَالَتْ ذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِنِ فِي ویک لیا جے تمہیں پتہ میں نہیں چلا تم ہاتھ کٹ رہی ہو یہ ہے جس نے مجھے پاگل بنایا ہوا ہے وَلَئِن لَمْ يَفْعَلْ مَا آمَرْهُ لَا يُسْجَذَنَّ وَلَيَكُونَنَّ مِنَ السَّاغْرِينَ یا یہ میری بات مانے گا یا یہ زلی لوگ یا کہہ دویں جائے قَالَ رَبِّ سِجْنُ وَحَبُّ إِلَيَا مِمَّا يَدُونَنِ إِلَيَا اے اللہ تم مجھے ان کے شر سے بچائے آپ نے فرما میں نے مردوں پر سب سے بڑا فتنہ اپنے بات جو چھوڑ کے جا رہا ہوں عورت عورت سے مراد غلط عورت غلط عورت شعوانہ بھی عورت ہیں شیخ عبدالقادر جیلانی کی ماں بھی عورت ہیں جنیر بغدادی کی ماں بھی عورت ان نسا میں اشارہ ہے غلط عورت غلط عورت بد کردار عورت بد چلنگ عورت یہ سب سے بڑا فتنہ ہے بڑوں بڑوں کے پاؤں سے زمین نکل جاتی ہے سوائے اس کے جس کی اللہ اپنے فضل سے حفاظت فرمائے یوسف علیہ السلام جیل میں چلے گئے اللہ تعالیٰ نے ایک خواب کے ذریعے سے باہر نکالا میں مختصر کر رہا ہوں ایک خواب کے ذریعے سے باہر نکالا اور عزیز مصر نے آپ کو گورنر بنایا وزیر خزانہ بنایا وَجَا اِخْوَتَ يُوسف فَدَخَلُوا عَلَيْهِ وَهُمْ لَهُوا مُنْكِرُوا فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُوا مُنْكِرُوا یوسف علیہ السلام میں نے یہ اس طرح رہتے تھے اس طرح اپنے چہرے پر نقاب رکھتے تھے کہ کوئی ان کی وجہ سے فتنے میں نہ پڑ جائے اس طرح نقاب رکھتے تھے تو وہ تو نقاب میں تھے تو بھائی آئے تو نہ انہوں نے پہچانا نہ انہوں کو خیال تھا کہ یہ یوسف بیٹھا اُڑے انہوں تو غلام علوم بنا کے کہیں گل سڑ گیا ہوگا انہوں نے کہا بھائی کو لے کر آنا برنا تمہیں غلہ نہیں دوں گا بھائی آئے آخری جگہ پہنچتے ہیں دوبارہ جب وہ غلہ لینے آئے بنی امین کو انہوں نے روک لیا تھا دوبارہ جب وہ غلہ لینے آئے تو یعقوب علیہ السلام کو بھائیوں نے بتایا کہ یوسف عزیز مصر نے روک لیا ہے بنی امین تو یعقوب علیہ السلام کو چالیس سال ہو گئے تھے روتے ہوئے یعقوب علیہ السلام بطور باپ کیسے ہائلائٹ ہوئے وَجَاؤُ عَلَىٰ قَمِيْسِهِ بِدَمِنْ كَدِبُ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسْكُمْ أَمْرًا مطلب ہے کہ بچوں تم نے بڑا ظلم کیا ہے لیکن میری زبان سے کبھی تانہ نہیں سنو گے میرا صبر رہے گا موت تک رہے گا تمہیں کبھی برا بلا نہیں کہوں گا اور اتنی نافرمان اولاد کو گلے سے لگا کے رکھا سینے سے لگا کے رکھا اس محبت نے ان کو بھی توبہ پہ آکے کھڑا کیا اگر وہ آج کل کے والدین گھر سے نکل جاؤ آگ کر دو اولاد اور ماں باپ میں رسہ کشی ہے اور لڑائی ہے اور جھگڑا ہے اور نفرت ہے نہ وہ زد چھوڑتا ہے نہ وہ زد چھوڑتا ہے ماں باپ کو زد چھوڑنی چاہیے بچے نادان ہوتے ہیں اکل کے کچھے ہوتے ہیں تجربہ ہوتا نہیں ہے ان کے اوپر اگر ہم مسلط ہو کر اپنی زدوں پر ان کو چھکائیں گے تو وہ ٹوٹ جائیں گے وہ بکھر جائیں گے وہ ہم سے متنفر ہو جائیں گے میں قربان جاؤں والدین کو یعقوب علیہ السلام کی مثال سامنے رکھنی چاہیے کہ نافرمان اولاد کو گلے سے لگا کر اور کہیں بھی تانہ نہیں دیا کہ تم نے میرے بیٹے کو مجھ سے جدہ کرتا فصبرن جمیل صبر کے ساتھ صبر کے ساتھ یہ آج کے محول میں یعقوب والی صفت اگر باپ میں ہوگی تو کوئی اولاد زائے نہیں ہوگی لیکن باپ ہی جب مقابلہ کر لیتا ہے زد پہ آ جاتا ہے تو اپنے ہاتھوں سے اپنی اولاد کو دفن کر دیتا ہے تابوت نافرمانی کے تابوت کی کیل والدین لگاتے ہیں کہ وہ زد کر لیتے ہیں بچوں سے زد کر لیتے ہیں ارے اپنی زدیں توڑ دو وہ تمہارے پر قربان ہو جائیں گے فیدا ہو جائیں گے اگر ان پر اپنی زدیں مسلط کرو گے پھر لڑائیوں جگڑےوں کے نفرت ہو جائیں تو یعقوب الاسلام بطور باپ انتہائی ہائی لائٹ ہوئے انتہائی کہ کس طرح اتنا بڑا جرم کرنے والی اولاد کو بھی گھر میں بٹھا کے کٹھے کھانا کھا رہے ہیں کٹھے وٹھے چالیس سال سے یہ سلسلہ چل رہا ہے اور روتے روتے آنکھیں چلی گئی ہیں اور کہ میں تمہیں تو کچھ نہیں کہہ رہا ہوں ابا جانا آپ تو تباہ ہو جائیں گے برباد ہو جائیں گے یوسف کے غم میں آپ مر جائیں گے کہا میں تم سے تو کبھی کچھ نہیں کہا تمہیں کبھی کوئی تانہ دیا انہم آشک و وث و حسن اللہ کے سامنے روتا ہوں تمہیں تو کبھی کچھ نہیں کہا یہ بطور ابا تم بھی بہت سے شادی شدہ ہو تمہارے بچے چھوٹے چھوٹے ہو چکے ہیں تم جو مولوی ہوتے ہو بہت جلدی بچے کو جنہیت بغدادی بنانے چاہتے ہیں پیدا ہوتے ہی سر پہ ٹوپی دودھ پیتا پچھا سر پہ ٹوپی یعقوب علیہ السلام کو پڑھ ہوتا کہ تمہیں پتہ چلے کہ بچوں کو دین پہ کیسے لانا ہے عام طور پر سورہ یوسف میں یوسف علیہ السلام کو ہائلائٹ کیا جاتا ہے میں یعقوب علیہ السلام کو ہائلائٹ کرتا ہوں کہ میں ان کو بطور باپ جو دیکھتا ہوں وہ کو یوسف علیہ السلام سے کم درجے کی اہمیت نہیں ہے یعقوب علیہ السلام کی سورہ یوسف میں لیکن سارے مفسرین بھی اور وائزین بھی اور خطیبہ یوسف 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 یعقوب علیہ السلام کو کوئی ہائلائٹ نہیں کرتا کہ یعقوب بطور باپ کس طرح قدعور ہیں اللہ کی قسم آسمان سے ان کا سر لگ رہا ہے اتنی قدعور شخصیت ہیں یوسف علیہ السلام کے ساتھ ساتھ بطور باپ ان کے گرت و کہانی گھوم رہی ہے انہوں نے ہائلائٹ تو ہونا ہی ہونا ہے چونکہ ان کے گرت کہانی گھوم رہی لیکن اسی کہانی میں یعقوب علیہ السلام کا قدعور آسمان سے جا کے لگ رہا ہے کہ اولاد کو لے کے چلنا کیسے اولاد بگڑ جائے اکھڑ جائے کیا کرنا ہے لڑائیاں کرنی ہے گھر سے نکالنا مقابلے کرنے نہیں دب جانا ہے شکست مان لینی ہے ہار مان لینی ہے اور اور محبت کو بڑھانا ہے محبت ایک ایسا جادو ہے جو سر چڑھ کے بولتا ہے اور ایک نہ ایک دن واپس لے کر آتا ہے لیکن مقابلے بی بی سے مقابلہ بچوں سے مقابلہ بھائیوں سے مقابلہ مقابلے نے تو ہمیں زندگی تلخ اور تباہ اور صحت ترکی رکھا یعقوب علیہ السلام نے خط لکھا وزیر خزانہ ان کیا پتا آگے یوسف کہ ہم انبیاء کی اولاد ہیں ہم چور نہیں ہیں اور بڑے امتحان سے گزر رہے ہیں میرے دادا کو آگ میں ڈالا گیا میرے باپ کو شری کے نیچے سے نکالا گیا حضرت اسوائیل کو باپ کا لقب دیا گیا عربی میں چاچے کو بھی باپ کہہ سکتے ہیں تو میرے باپ کو چوری کے نیچے سے نکالا گیا میرے بیٹے کو مجھ سے چھینا گیا چالیس برس گزر گیا اس کی یاد میں میں اندھا ہو گیا اب تُو نے میرا سہارا اس کو روکی ہے پرائے میربانی آزاد کرتی اچھا یعقوب علیہ السلام بھی نبی ہیں یوسف بھی نبی ہیں یوسف ایک ہفتے کی مسافت پر مصر میں ہیں لیکن اللہ کی طرف سے اجازت نہیں ملی ہوگی اپنے آپ بتانے کی ورنہ تو وزیر خزانہ بنتے ہی کسی کو بھیج دیتے جاؤ بھائی میرے اببا کو بتاؤ ادھر بھی خاموشی ہے ادھر بھی خاموشی ہے جب یہ خط پڑا یوسف علیہ السلام نے تو رو پڑی اور اللہ سے دعا کی یا اللہ مجھے اپنے آپ کو ظاہر کرنے دیا تو اللہ نے کہا ٹھیک ظاہر کر دو تو اب بھائیوں کو بڑایا اچھا بیش میں ایک وہ خواب کی بات میں ایک بات بھی یاد آئی وہ کہہ دوں یوسف علیہ السلام بے گناہ قید میں گئے ٹھیک بادشاہ نے خواب دیکھا ہے تو یوسف ایس صدیق افتنا فی سبے وقرات سمان یا قلوہن نصب عجاب وسب سنبولات خدر و اخر یابسات لعلی ارجو لیانناس لیاللہم یعلمون تو بھائی یوسف ہمارے بادشاہ نے یہ خواب دیکھا ہے آپ تعبیر دے دو تو انسانی فطرت کا تقاضہ ہے یوسف کہتے مجھے بے گناہ جیل میں ڈالا میں تمہیں تعبیریں دوں جاؤ دفعہ جاؤں نہیں دیتا یہ رد عمل عقلی رد عمل یہ ہے کہ میں نہیں دیتا تمہیں تعبیر میرا کیا قصور مجھے کم جیل میں ڈالا ہو جاؤ بھاگ جاؤ میں نہیں دیتا تعبیر اور ایمانی رد عمل کیا تھا کہ انہوں نے صرف تعبیر مانگی انہوں نے فسر ودبر وبشر انہوں نے ایک شے مانگی تعبیر تو فسر کہہ دو عبر کہہ دو انہوں نے تعبیر بھی دی کہت سے نکلنے کا طریقہ بھی بتایا اور کہت کے بعد خوشحالی آنے کی خوشکبری بھی سنائے یہ نبی کے اخلاق تو تو نے میرے ساتھ یہ کیا اور میرے پاس کس لیے آیا تو یاد نہیں تو نے میرے ساتھ کیا کیا یہ ہے آج پہ اخلاق بھی یہی ہیں اور انسان چلتا بھی اسی پر ہے اور تو میرے نال کیتا کہ آج میں تیرنال کہوں چنگا کرنا چل دوڑ جاؤ اور میں قربان جاؤں اخلاق یوسف پر کہ عبر ودبر تعبیر بھی سنائی طریقہ بھی بتایا بشارت بھی سنائی کہ آئے گا سال پھر ثم بارشن بھی ہوں گی اور چہل پہل بھی ہوگی تو اللہ سے مانگ لو کہ اخلاق یوسف اللہ تمہیں نصیب فرماتی یوں نقاب تھا اور بھائی آگئے دوبارہ اب اجازت ہو چکی ہے کہ بتا دو تو ایسے نقاب ہٹایا حَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ بِيُوسفَ وَأَخِيهِ اِذْ أَنْتُمْ جَاهِيُونَ سبحان مَا فَعَلْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ میں نے تھوڑے دیر پہلے بتایا حَلْ مَا فَعَلْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ اتنا بڑا ظَرْف اتنا بڑا ظَرْف تیکھو ہاتھ جڑتو یہ اخلاق اللہ سے مانکو مقرروں سے پاکستان بھرا پڑھائے مفسرین سے وائزین سے ناسحین سے مصنفین سے پاکستان بھرا پڑھائے مدرسین سے شارہین سے پاکستان بھرا پڑھائے اور اس اخلاق والے کو دھوننے نکلو گے بوڑے ہو کے گھر آوگے ملے گا کوئی آئے اشاق گئے وعدہ فردہ لے کا اب انہیں ڈھونڈ چراغ رفع سیبہ لے کا کہ ملے گا کوئی نہیں اللہ اکبر حل علمتن کچھ بے خبری میں ہوا ما فعلتم بہت تھوڑا سا ہوا بے یوسف و اخی باکہ ما زلانتم یوسف آنا چاہیتا سیدھا دھرک مفول بہی بناک فعلتم کے ساتھ مفول بہی کو باک کے ساتھ جدہ کر دیا پھر اور ہلکہ کر دیا اور ہلکہ کر دیا و اخیہ اذ انتوں جاہے اس وقت تمہیں خبر نہیں تھی بھائیوں کا جو رد عمل ہوا ائنک لئے انت یوسف ائن ائنک شک لئے انت یقین ائنک خوف لئے انت امید ائنک گھبراہت لئے انت اتمنان ائنک پریشانی لئے انت کچھ سکون یہ مختلف کیفیات اس دو جملوں دو لفظوں میں ہیں جس کو میں اپنے چہرے کے ایکسپریشن سے ترجمہ کیا کرتا ہوں ائنک لئے انت یوسف میرے چہرے کی تبدیلی دیکھیں ائنک لئے انت یوسف سبحانہ 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 پریشانی سکون سبحانہ عل generosity ہوسف کیا خوبصورت انداز میں دو کیفیتوں کو آہاااااااااااا کیا خوبصورت کر کے پیش کہہ اَنَّكَ لَأَنزَ يُوسف اَنَا يُوسف فَهَادَ أَخِ قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا سورہ یوسف نہیں پورے قرآن کب خلاصہ سنو اِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْوِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُدِيُ عَجْرَ الْمُوسِنِ میرے بھائیوں جو جو سبر اور تقوی سے کام لیتا ہے اللہ اسے کو بھی زائے نہیں کرتا سارے قرآن کی تعلیمات ایک جملہ ایک جملہ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ جو تقوی اور سبر کا دامن تھام لیتا ہے وہ کبھی زائے نہیں ہوتا ہے تقوی میں اشارہ تھا زلیخہ کے قصے کی طرف کہ تقوی پہ اس سے بڑا وار کوئی نہیں ہو سکتا تھا تو اس کو سہ کر سلامت رہے کوہ کاف کی طرح اور حمالیہ پہاڑ کی طرح تو زلیخہ کی طرف اشارہ کیا لفظ تقوی کے ذریعے کہ مجھ پر ایک امتحان گزرا ہے اور اللہ نے مجھے اس میں سر خروق کیا اور اللہ اللہ کی قسم اللہ ہی بچاتا ہے کبھی دعوی نہ کرنا کبھی دعوی نہ کرنا کبھی دعوی نہ کرنا میں دعوی سے اتنا ڈرتا ہوں جتنا آگ سے ڈرتا ہوں مجھے خیال بھی آ جائے تمہیں توبہ توبہ کرتے کرتے نفلوں میں لگ جاتا ہے یا اللہ میری جان بچا میرا کوئی دعوی نہیں ہے میرے مالک تیری عزت کی قسم سب تیرا دیا ہوا ہے تو یوں کر دے تجھے ایک سیکنڈ میں بھی بہت دیر کی بات پل کے کروڑوں میں حصے میں زیر و زبر کر دے تجھے طاقت تو مئیت تقی تقوی گناہوں سے بچنا تو ذلیخہ کا قصہ اس میں فٹ ہوتا ہے اور وہ یاسبر جو بھائیوں کے ساتھ کر کے دکھا دیا جو بادشاہ کے ساتھ کر کے دکھا دیا خواب کی تعبیر دی بھائی آئے تو کوئی تانہ نہیں دیا الفاظ دیکھو قَدْ عَلِمْتُمْ مَا ظَلَمْتُمْ بِيُوسُفْ وَأَقِيْهِ اِذْ أَنْتُمْ عَامِ دُون میں کتنی چھوڑیاں ہیں اور حَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ بِيُوسُفْ وَأَقِيْهِ اِذْ أَنْتُمْ جَاهِلُونَ پھول بخیر دیے پھول بھائیوں کو شروعندگی سے بچائے لیے اور جب یعقوب الاسلام واپس آئے اور پہنچے تو جب کارگزاری سنانے لگے بھائیوں کے سامنے تو پشلی ساری کٹ کر کے کہا اِذْ أَخْرَجْنَي مِنَ السِّجْنِ وَجَابِكُمْ مِنَ الْبَدْوِ مِنْ بَعْدِ اَنْ نَزَقَ الشَّيْطَانُ بَيْنِ بَيْنَ اِخْوَةِ پوری کہانی کٹ کر دی وہ سنائی نہیں میرے بھائیوں نے کیسے نکالا کیسے ڈالا کیسے بیچا کیسے تکہ دیا کیسے ہیلا کیا اپنی کہانی کو جیل سے شروع کیا میں کیسے بتاؤں اخلاق یوسف بھائی بیٹھ دے نا اب یعقوب الاسلام نے کہا بیٹا کارگزاری سنو کیسے ہوئی سننے تو تھی نا کارگزاری کیا ہوا کیسے ہوا کہ بس اب بجان اللہ نے جیل سے نکالا پشلی ساری کہانی دفن کرتے قد احسن بھی ربی یعقوب الاسلام کو کارگزاری سنانے لگے ہیں جب ہم کارگزاری سناتے ہیں چلی کی جماعت تو بھائی جب رائیمنٹ سے نکلے تھے وہیں سے شروع ہوتی نا کارگزاری تو میں قربان جاؤں اخلاق یوسف پر کہ انہوں نے پیچھے سے کہانی نہیں سنائی کہ مجھے کیسے نکالا مجھے کیسے کون میں ڈالا مجھے کیسے بیچا قد احسن بھی اباجان بس اللہ نے بڑا کرم کیا اللہ نے مجھے جیل میں ڈال دیا تھا مصر والوں نے تو مجھے اللہ نے جیل سے نکالا اور اللہ آپ کو وہاں سے کنان سے میرے پاس دے کر آ گیا یہ سب میرے رب کا اور میرے مولا کا کرم ہے اپنے بھائیوں کو شرمندہ ہونے سے بچائے اللہ مجھے ان اخلاق کا ذرہ دے دے اللہ آپ کو ان اخلاق کا ذرہ دے دے اللہ کی قسم آپ کو کوئی پکڑ نہیں سکے گا عبادات اور علم کے ذریعے سے یہ سارے دھرے رہ جائیں گی عبادات نفلی عبادات اور نفلی ذکر اذکار تصمیع مراقبے اخلاق اتنا تیز رفتار راکٹ ہے کہ اس کو کوئی نہیں پکڑ سکتے میرے پاس سعید عمر اور یوسف محمد یوسف نیا نیا مسلمان وطن میرے پاس آئے دونوں کہنے کہ طاقت تو لگ گئی کرکٹ میں تو کوئی شارٹ کٹ بتاؤ جنت کے تو میں نے تھوڑی سی اخلاق کی بات کی میں نے کہا یہ کر لو کہنے کہ نہیں یہ تو مشکل ہے کوئی اور بتا یہ تو مشکل مشکل سبق ہے